کل پاکستانی فلم اور ڈراما ایکٹر حجرہ خان نے عمران خان پر ریحام خان کی طرز کے ہی انتہائی بےہودہ سے کتاب لکھی جس میں ریحام خان سے دو قدم آگے نکل کر ایسے ایسے گھٹیہ واقعات آپ بھی تھی اور مشاہدات کا تذکرہ کیا جس کے بارے میں آپ لوگ سن کر کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور ماتم کریں گے اس ملک کی اقلاقیات اور گراوٹ پر سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کس طرح ہم کس طرف نکل گئے ہیں اس سے پہلے بتاؤں کہ اس کتاب میں کس طرح عمران خان کو نہ صرف لڑکیوں بچوں کے ساتھ ساتھ جو ریلیشن قائم کیے بلکہ جنسی جنہوں نے بھی کہا گیا جانوں تک سے جنسی تعلقات کی جو کہانی گھڑی گئی ہے اور کیسے کیسے نکشاف کیے ہیں اس کے علاوہ خان صاحب کی حکومت کے دوران سکول کالیجز سپورٹس شوگز اور یتیم خانہ جاز سے کون کون بچے سپرائی کرتا رہا ہے اس پر ابھی بات کروں گا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ ہو رہا ہے لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی لائف سکینل اور انگین مجازیوں سے بھری بڑی ہے وہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ جوانی میں پلے بھائے تھے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے ہی پروگرام میں خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ میرا ماضی تھا میں شرمندہ ہوں اپنے گزرے کل پر اللہ سے نہ صرف اس کے لیے معافی مانتا ہوں بلکہ ہدایت کا طلبگار بھی ہوں اللہ نے مجھے ہدایت بکسی اور آج کے عمران خان ماضی کے عمران خان سے بلکل مختلف ہے جو خان صاحب کے کردار سے ابھی نظر بھی آتا ہے برحال اس سے پہلے بتاؤں کہ حاجرہ نے اپنی کتاب میں کیسے کیسے خطرناک قسم کے انکشاف کیے اور عزام لگائے ہیں اس سے پہلے بتا دوں گے کتاب پارلیمنٹ سے بزار حسن تک میں جس کا حوالہ اس وقت تحریک انصاب والے دے رہے ہیں جس میں ہمارے فوجی جنرنیلوں سے لے کر ویروکریٹس اور سیاستدانوں کی رنگین مجازیوں کا بھرپور سکر ہے اسی کتاب میں نواز شریف کی بھی حسین راتوں کا تذکرہ ہوا ہے مگر یہاں آپ نون لیگ والے اسی کتاب میں عمران خان کے بھی کس طرح کے ریلیشن رہے ہیں ان کو پائرل کر رہے ہیں اس میں لکھا ہے کہ عمران خان زیند امان کے علاوہ عدہ کارہ ریکہ جنڈین بہت بڑی نام اور ایکٹرس ہے ان کے ساتھ بھی ملعب اس طرح ہے مغربی لڑکیوں میں میری بیل ون، ایمس آرجنٹ، لیسا، کیم مل، سیلور گول سمیت اس ٹائب کی بیشمار مطلب خواتین جو ہیں وہ مغربی ان سے تعلقات میں رہی ہیں جرم سادی بننے کی خواہش میں کئی بھارتی عدہ کاراؤں نے عمران خان کے ساتھ شارجہ میں راتیں گزاری ان میں سے عشوری رائے کو عمران خان نے مقابلہ حسن میں شرکت سے روکنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن وہ عمران خان کو سمجھ گئی تھی لہذا اس کی بات نہیں مانی تنہائی میں پاکستانی عدہ کاراؤں میں ریشم اور بابرہ شریف جو کچھ جو عمران خان کے ساتھ گزاری ہیں اس کی گواہی پوری فلم اندسٹری دیتی ہے ارجنٹائم کی ایک دو شیزہ لوسی کے بھی عمران خان سے مراسم تھے حتیٰ کہ ان کی شادی بھی کے بھی چرچے جیس سامنے آئے تھے لندن کی گوری جین بھی عمران خان سے شادی کے چکر میں رہی جب ان تمام لڑکیوں کی ناموں پر غور کیا جائے تو اقلی نہیں مانتی کہ حاجرہ خان جیسی گمنام ایکٹرز جو نہ جانے کتنے ہی پروڈیوسر اور ڈریکٹرز کے ساتھ ساتھ صرف اس لیے سوئی ہوگی کہ کس طرح ہٹ ہو جائے جو کہ افسوس سوائے ماسی کالا نوکرانی کہ اس سے بڑھ کر کبھی کھردار ملے ہی نہیں اس کے بدلے جو ہے اس سے خان ریلیشن بنائے گا چلو تھوڑی دیر کیلئے مان بھی لیتے کہ یہ سچ ہے مگر یہ کتیہ کے ساتھ جنسی تعلق مطلب کہ یار حد ہے ایک پوست پڑھ رہا تھا وہ لکھتے ہیں کہ کرپشن کے پرچے بھی کرنے کے دیکھ لیے یہودی ایجنٹ بھی بنا کر دیکھ لیا خسرے بھی ازمالی ہے کتیہ بھی ازمالی اوٹنے بھی ازمالی اب تھوڑا چوکچراہوں میں اپنی ہی خواتین کے جو ہے گھٹی ہے کردار پر جو ہے کپڑے پھار کر دیکھ لیں شاید جیل میں بیٹھے شخص کو مات دے سکے کسی طرح جو ہے ان کی مقبولیت کم ہو سکے الفاظ سکت ہیں مگر اس شخص نے حالات کے مطابق کہا کچھ سچی ہے برحال آپ کتاب کی برحال اب کتاب کے کنٹینٹ کی طرف آتا ہوں حاجرہ خان اپنی اس کتاب میں لکھتی ہے جو کہ دو ہزار چودہ کا اپ ڈیٹ ورجن ہے جس میں پہلے خان صاحب شامل نہیں تھے شاید کسی کی فرمیش پر اب ان کے قصے شامل کیے گئے ہیں برحال لکھتی ہے کہ نیازی جب نشے میں آگیا تو مجھے بتایا کہ سکول کے زمانے میں لڑکوں سے اس نے جنسی تعلق بنایا اس کی یاد آج بھی اس کے ذہن میں ہے یہ میری اس کی میری جو ہے فینٹیسی ہے کہ میں بارہ چودہ سال کے لڑکوں سے جنسی تعلق بناوں حاجرہ نے اپنی کتاب میں بنی گالہ میں عمران خان کے ساتھ رہنے کے واقعات بیان کیے اس کے مطابق نیازی جانوروں کے ساتھ بھی جنسی تعلق قائم کرتا ہے مزید لکھتی ہے کہ ایک عورت جو بیوہ تھی اس نے اسے بتایا کہ عمران خان کے اس کے سامنے جو ہے عمران خان نے مطلب اس کے سامنے جو ہے ایک کتے جو لیبر ڈوب جو ہے اس کی نصر اس کے ساتھ جنسی عامل کیا جو ایک جنسی عباد شخص تھا جس نے اڈرینا لائن قائم رکھنے کے لیے کرکٹ فین کو سیاست میں اس کے پجاریوں سے بدل دیا باقی باتیں گرسی پیٹی ہیں اچھا حاجرہ خان کی اس کتاب لانچنگ کے دوران آخری سوال سب سے دلچپس تھا سوال میں جو ہے عمر چیمہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ عمر چیمہ نے دوہزار چودہ میں جو ٹویٹ کی تھی کہ ایک لڑکی ماں بننے والی ہے اس کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں جس پر حاجرہ نے جواب دیا وہ میں نہیں تھی وہ کوئی اور تھی اور وہ پاکستان میں نہیں رہتی باہر رہتی ہے خود بتائے گی اچھا اس کے بارے میں جو مجھے معلومات ملی وہ یہ ہے کہ اس کا نام ہیرہ یونس ہے لاہور کے بہت بڑے بزنس مین کی بھانجی ہے خان سے ملاقات ہوئی دوستی بڑی شادی کا وعدہ کیا ایک دن خان نے بنی گالہ بھلایا کہا کہ اپنا فون بند کر کے آنا دعائی پلائی زبدستی جن سے تعلق قائم کیا لڑکی حاملہ ہوگی عالی تعلیم کے لئے لندن جا رہی تھی خان نے کہا کہ بچہ گرا دو ہیرہ سکتے میں آگئی خان نے کہا کہ تم لندن جا رہی ہے وہاں میں بندوبست کر دوں گا خان نے کہا کہ میں پہلے بھی بہت سے بچے گرواز شکا ہوں ظلفی تمہاری مدد کرے گا ہیرہ کا بچہ ظلفی نے لندن کے ایک ہاسپیٹل سے گرایا اس سٹوری پر لوگوں کا رد عمل بہت ہی مزے کا ہے ایک شخص اپنے ٹویٹ میں لکھتا ہے کہ صرف سنا تھا کہ بچے لڑائی میں ہار رہے ہوں تو کہتے ہیں کہ ٹھہرو میں اپنی امی کو لاتا ہوں پٹواریوں نے بھی سچ میں گھر دکھایا چلو لڑائی اچ امڑی آ گئی ہے یہ انکشاب سامنے آیا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے یہ انظام کچھ بھی نہیں کچھ عرصے تک یہ پلان ہے کہ ایسے بہت گوان منظر عام پر آنے والے ہیں جو یہ بات ثابت کریں گے کہ خان صاحب کو بدور وزیر آزم جب تھے اس وقت ہیل ریپارٹمنٹ سپورٹس اور یونیورسٹی سے جوان بچیاں فراہم کی جاتی تھی وقت ہی بتائے گئے یہ انکشاب کتنا سچ ثابت ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے مگر اس سسٹم سے اس ملک سے ان سیاستدانوں سے کچھ بھی توقع کیا جا سکتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے ہفتے کو تو طلاق کی عدد پھر اتوار کو عزت کی مدد سموار کو مانکہ کا انکشاب منگل کو ملگ ریاض اور پراپٹی ٹائک کون کا اعتراف بدھ کو ہائی کورٹ سے درواز زمانت رد جمعہ رات کو الیکشن کمیشن کا انٹرا پارٹی الیکشن مسترج اور اب جمعہ کو حاجرہ خان کی کتاب کی رونمائی خدا رہ اپنے شوشو اور ہاتھکندوں میں تھوڑا سا وقفہ کر لیں یہ بیانیاں تھوڑا سا تو سچ لگے کرکٹ میں بھی ایک ساتھ جو ہے دو اگر بونسر لگا دیے جائے تو اگلا بونسر نوبال ہو جاتا ہے چھا عوام کو اب یہ ہاتھکندے جو ہے اگلی بال فری ہٹ ہوتی ہے جس پر چھکا عوام ہی نے مارنا ہے آپ لوگوں کے سارے معاملے میں کہنا ہے کہ عمران خان چھکا مار پائیں گے یا پھر ان کے خلاف جس طرح باقی سیاستدانوں کے خلاف یہ کمپین ایک منظم طریقے سے چلائی جاتی تھی اور کافی حد تک کامیاب ہی ہوتی تھی کہ یہ کردار کشی کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کمنٹ میں سور دیں موسیقی